اب سٹارٹ کرتے ہیں میں اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے یہ پورے کا پورا ایڈیئے ہے جو کل میں نے آپ کو دکھایا تھا اور اس سے پہلے جو ہم نے ڈیٹا سیٹ کو لے کے کام کیا تھا وہ بھی ایپل ایپ سٹور کا ڈیٹا سیٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آزم بھائی جو ہمارے پچھلے کورس کے اندر بھی تھے اور ابھی اس کورس کے اندر بھی ہیں اور ہوفولی وہ یہاں پہ بھی اویلیبل ہیں تو انہوں نے بڑا اچھا کام یہ کیا ہوئے اور یہ پبلی کے لیے اویلیبل ہے ایک آزم بھائی کی نوٹ بک اور ایک یہ ایک اور بندے نے نوٹ بک یہاں پہ کی ہوئی ہے you can see that one as well محمد سو کے نام سے اچھا اور یہ نوٹ بک ذاری بات ہے آپ کو ایک اچھا فائنل ڈیسیجن نینے میں ہلپ آؤٹ کر سکتے کہ کس طریقے سے یہ نوٹ بک پرپیر ہوئی ہے اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کیونکہ جو چیزیں پبلی کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں you can go there اور کیگل کی ویب سائٹ پہ جا کے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کو کوڈ بھی مل جائے گا لیکن جیسے کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ that you don't need to ڈاؤنلوڈ the whole نوٹ بک اور یہی آپ فائنل کر کے کہیں جی ہمارا ای ڈی اے ہو گیا ایسا نہیں ہوگا آزم بھائی نے جب یہ پورا نوٹ بک بنائی تھی اس وقت بھی اور اب بھی ہم نے کچھ چیزیں جو تھی وہ سکپ کی تھی مطلب ظاہری بات ہے آپ سارے کے سارے ڈیٹا کے سارے کے سارے انسائٹس نہیں نکال سکتے اور کل ہم نے ان ڈیٹا سیٹس کی انسائٹس پر بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی اب آج اس نوٹ بک کو میں یہی پہ آپ کو کیگل کے اوپر دکھانے والا ہوں کہ ایک ای ڈی اے کیسے کیا جاتا ہے اور پھر آپ کو میں فردر اس کے اندر انپوٹس بھی دینے والا ہوں کہ کس طریقے سے اس ای ڈی اے کو آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں اور جنہوں نے یہ ای ڈی اے بنایا ان کے لیے بھی کافی اس میں چیزیں ہوں گے جو گو ایڈ اپ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ہائی پوتسیز اور باقی چیزوں کو منٹین کر سکتے ہیں let's start with the first thing آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ای ڈی اے یہاں پہ پڑھا ہوا ہے اور start میں chapters دی ہیں one chapter two اور پھر اسی طریقے سے باقی chapters دی ہیں اگر آپ غور کریں تو جب یہ notebook upload ہوئی تھی یہاں پہ پہلا chapter آ رہا تھا about author author کا نام author کا date جب upload کی اور یہ info کی چھوٹی سے mistakes تھی جو میں نے کل بھی آپ کو بتا دیا تھا اور ان کا email اور باقی ساری چیزیں جیسے میں ان چیزوں پہ click کرتا ہوں تو میرے پاس ان کے links آ جاتے ہیں it's always better کہ آپ آئیکنز ایڈ کریں یہاں پہ آئیکنز ایڈ کریں سب سے بیسٹ چیز email کا آئیکن ایڈ کر دیں github کا آئیکن ایڈ کر دیں kegel کا آئیکن ایڈ کر دیں linkedin twitter medium جو بھی آپ کی آئیٹیز ہیں ان کا آئیکن تیک کر دیں and then یہاں پہ آپ دیکھیں right side پہ chapter آ رہے ہیں one two directly six پہ جا رہا ہے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے اور usually یہ جب kegel پہ آپ notebook upload کرتے ہیں اس وقت problem ہے تو آپ کو اور اس کے بعد ایک جو یہاں پہ kegel کی notebook کے اندر چیز missing ہے that is cover photo of the notebook cover photo آپ نے بنانی ہوتی ہے آپ کسی بھی ایک designing software پہ اس کو بنا سکتے ہیں اور آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب cover photo کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو design کر کے ایک final message دینا ہوتا ہے اور میرے پاس جو cover photo اس notebook کی پڑی ہوئے i will show you with that one as well لیکن at the end but before that we have to see کہ code اور باقی چیزیں کس طریقے سے لکھی جاتی ہیں جیسے میں نے یہ start کیا اور author کی information آگی آپ نے بھی اپنے ای ڈی اے کے اندر author کی information سے start کرنا ہوتا ہے پھر ہمارے پاس جو next چیز آتی ہے وہ data کہاں سے آیا ہے اس کا link ہر ایک چیز اس سے related یہاں پہ about data ہم نے بڑا اس کو concise کر کے لکھے data کہاں سے آیا اور data کی ایش لیکن ایک جو چیز یہاں پہ missing ہے that is metadata اگر آپ یہاں پہ metadata add that would be also a nice thing کیونکہ کسی بندے کو دوبارہ سے link پہ click کر کے جانے کے لیے جو time لگے گا ہم وہ والا بچا رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ غور کریں میں اس link پہ جاتا ہوں obviously یہاں پہ میرے پاس metadata آ رہا ہوگا اور میں apple app store کے اوپر جا کے view more دیکھ سکتا ہوں اس میں کیا ہے یا آپ دوسرا طریقہ یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ data کو دیکھیں اس کے 21 کے 21 columns کی information کو one by one کر کے لکھتے ہیں ہر column کے information and it's always better کہ اس information کو tabulated form میں لکھیں tabulated form کہ اوپر column کا نام نیچے اس کے description ٹھیک ہے تو tabulated form کے اگر تھی آپ کے ایڈیو کو اور بھی اچھا بنا دیتی ہے کہ یہ column کے ساتھ ہم deal کرنے والے اور ان columns کو deal کرتے ہیں ہم نے کون 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 چیزوں کا خیال رکھنے ہے ٹھیک ہے so that's an input from my side to about the data کے اندر آپ data کا نام دیں لنک دیں اور اس کا metadata ضرور دیں اور یہ بھی بتائیں کہ یہ data جیسے یہاں پہ لکھا ہو ہے October 2021 تک یہ جو چھوٹی سی ایڈیشن ہوگی اس میں آپ جو فردر task ہوگی اس کو اچھا کر دیں پھر یہاں پہ task لکھے ہوئے کہ ہم نے کیا کر نے اس پوری اس طریقے سے آپ نے move کر ہے اور 3 سے 4 لائن ہو اس سے زیادہ نہ ہو جیسے یہاں پہ لکھیں ہے the ADA will serve as the basis for necessary data wrangling activity to be carried out for the purposes of data cleaning and normalization and then during the coding process we will document our observation ultimately we will produce a summary and draw conclusion مطلب یہ جو آپ EDA کریں it will serve as the main basis for data wrangling right تو آپ نے پہلے بتانا ہے کہ اس میں کرنے کیا والے اور یہ وہ چیز ہے جو آپ نے client سے پوچھ نہیں ہے یا آپ نے boss سے پوچھ جن کے لیے آپ جس جو بھی stake holder پوچھ لیتے ہیں آپ نے پھر objectives یہاں پہ لکھنا ہوتے objectives objectives کیا ہوتے objectives basically میری آواز کے لیے رہ رہی ہیں میرے خیال سے انٹرنیٹ کے شویر جس اچھا سو اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ task جو ہے وہ لکھنے اور اس کے بعد objectives لکھتے ہیں جیسے ہمارے پاس objectives کا یہ جو تین چار لائنے آ جائیں گے یہ ہمیں بتائیں کہ objectives کا مقصد کیا ہے for example the primary aim of this project is to conduct thorough analysis of data to identify significant insights obviously data میں سے ہم insights ہی لیتے ہیں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں لیتے تو general سے start کر کے اپنے specific ہوتے جانا ہے اور ان کو define کریں exact wording کے اندر کہ ہم کیا کرنے والے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ ایک ایسے developer کے لیے کام کرنے والے ہیں data analysis جس کو آپ نے بتانا ہے کون سی نیش best ہے آپ کے لیے google کے لیے آپ کو میں نے کروا ریا تھا جو آپ کو منہ data set سند کیا تھا اس کے اندر google کا ہے if you want to do that you can also consider that one by the way پھر آپ نے کرنل کا version لکھنا ہوتا اور usually یہ 3.11 یا 3.12 یا جو بھی آپ کے پاس version ہے otherwise آپ کے kegel کے اوپر جو کرنل آپ use کرتے ہیں وہ بھی اکثر رکھا تھا آپ کا kernel جو ہے کرتے کرنل کا مطلب ہے python کا کون سا version ہوگا اسی سے related آپ کی ساری لائبریریز کے version ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ 3.7 میں پانڈاز different چلے گا 3.8 میں different 3.11 میں different so یہ آہستہ ہیستہ change ہوتے جاتی obviously یہ ہم نے latest version دن کیا ہوئے جس ہم کام کریں so it would be nice to use this one and then ہمارے پاس import libraries جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ آپ پوری libraries کو یہاں پہ لکھتے ہیں کہ کس کا مقصد اور کون سی use کرنی ہے آپ پہلے سے کم پتا ہوتا ہے کہ یہ بھی یوز کرنی لیکن یہ سارے کی ساری libraries آپ نے start میں لکھ لیں بہتر ہے نہیں آتی تو آپ باری باری آیڈ کرتے جو بھی آپ use کرتے جائیں ٹھیک ہے تو ان کا ایک چھوٹا سا function لکھ دیں کہ میں لیے data manipulation کرنی فلان کو اس لیے فلان کو اس لیے reason behind that کیونکہ جب ہم data analysis کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب اس کو publish کرنا ہوتا ہے then we are doing that work for other people وہ لوگوں کے لیے ہم کریں تو لوگوں میں advance بھی ہو سکتے ہیں لوگ اور تھوڑے سے beginners بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم پانڈاز جو بھی آپ لکھیں لکھیں دیتے ہیں keep in mind کہ 1 million روز کے اوپر چلتے ہوئے اور بعد میں مسئلے خراب کرے اچھا تاس کیا ہوتے ہیں اور objectives کہاتے ان دونوں میں فرق کیا ہے اگر آپ task کو دیکھیں task ہوتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا main methodology کیا use کیا ہوگی کس طریقے سے آپ کام کریں گے objective ہوں گے کہ ہم نے اس methodology کو use کرتے ہوئے لینا کیا ہے for example ہم EDA کریں گے EDA task تھوڑی نہیں EDA کرنے کے بعد ہم نے جو اس insights لینی ہے وہ ہمارا objective وہ insight کون سی لینی ہے جو significant ہو کوئی بھی ہو سکتی وہ methodology ہے یہاں پہ ہمارے پاس objective ہے تو objectives جو ہیں وہ زیادہ matter کرتے methodology بھی matter کرتے ہے but methodology میں آپ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ پوری notebook کس مقصد کے لیے بنائی ہے اگر میں یہاں پہ یہ نہ لکھتا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلنا کہ ایڈی اے کیا ہے بعد میں machine learning بھی لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے so we need to define it کہ یہ notebook پوری کس لیے ہے objectives کا بھی ہم نے آپ کو بزا دیا کہ ہم بتائیں کہ ہم نے ایسی category تلاش کرنی جہاں پہ ہماری app اچھا perform کر سکتے something like that right okay libraries آپ simply آپ پہ libraries کو import کر لینا پہلے section کے اندر اور سب سے better یہ ہوتا ہے کہ ہر library بنا لے جیسے یہ پہ انہوں نے بنا ہو ہے visualization library matplotlib seabon پھر inline matplotlib use کرنے کے لیے percent matplotlib inline use کرتے ہیں اور ان کو magic commands بولا جاتے ہیں جب percent in percent something like that which is use کرتے ہیں ان کو magic commands بولا جاتے ہیں and that brings us to our first hashtag person matplotlib inline لکھے اس کا کیا مقصد ہے flanche اس کا کیا مقصد ہے you should know about that تو یہ magic commands بڑی ضروری ہیں آپ کی efficient working کے لیے اکثر اوقات آپ پہ percent time لگا دیں تو ہر cell کا time وہاں پہ آنا start ہو جاتا ہے ان کو بولتے magic commands ٹھیک اسائنمنٹ پہلی clear ہے نا اب آپ کو کہ ہم نے کیا کرنے اوکی اب آگے چلتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا جتنی بھی libraries ہیں کوشش کریں جو بعد میں بھی آنی ہے وہ اس کے end پہ لکھتے جائیں کہ میں نے یہ والی import کر لی یہ والی for example پانداز s pd num p s p matplot lip dot pip lot s p l t s n s b پھر chapter number 4 یہاں پہ data loading کے وارے میں چیپٹر number 3 chapter number 2 chapter number 4 آگیا so it sounds like یہ پورا ایک project ہے جو ایک thesis type لکھا ہو ہے یا آپ یہ پوری project report ہے ہم نے بنائی ہوئی کیسے کیوں کیا کیا اور کہاں پہ کیا تو آپ نے wh questions کے answer دینے جیسے یہاں پہ دیئے ہوئے for example پورے chapter کی list یہ ہے کہ پورے chapter کی جس میں یہ ہے تو جو بھی کام کسی کو چاہیے ہوگا وہ چیپٹر پہ کلک کرے گا یہاں پہ تھوڑی سوی improvement کی ضرور ہوتا ہے ان hopeful کازم چیزوں کو incorporate کر ایک final notebook سبھی کو یہاں پہ مل جائے گی اور یہ notebook جو ہے آپ کو بڑا فائدہ دینے والی کیونکہ یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک style کیا ہوتا ڈی اے کو کرنے کا وہ اس طریقے سے آپ لے کے چل سکتے ہیں اکی یہاں پہ we will proceed as follows اس کی بجائے اگر ہم تھوڑا سا ایک deadline کے اندر بتا دینا کہ ہمارے step wise instructions کیا ہوں گی that would be great ٹھیک obviously یہاں پہ یہ bullet points بنے لیکن یہ heading کے زمرے میں آ رہے ہیں for example 4.1 load csv file with pandas 4.2 یہ کرنا 4.3 یہ کرنا بہتر یہ ہوگا 4.1 کے بعد load کر لیں 4.2 کے بعد اس کو data frame میں create پھر آپ missing values کی طرف جائیں تو پہلے جب آپ نے لکھا load csv to pandas with pandas تو یہ ویڈا code پہ لکھتے پھر آپ اس کو data frame میں ڈا رہے ہیں obviously آپ کو پتا ہے یہ df کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ شاید miss بھی کرنا 4.2 کو تو 4.1 کے اندر مرج بھی کر سکتے something like that and then dealing with the missing values and data with incorrect records missing values کا تو آپ کو پتا ہے یہاں پہ ایک اور term جو میں نے آپ کو بتائی تھی incorrect records ہوتے ہیں یعنی کہ جہاں پہ جو چیز نہیں آتی وہ وہاں پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے we have to resolve those issues as well ٹھیک ہے جی آپ کو ہمیشہ chapters ایسے بنانے ہیں کہ chapters کی sequence پتا چلے کے ایک beginning سے end تک جا رہی اب یہاں پہ load csv file with pandas کر لیا data کو load کر پھر deal with missing values کرنا تو missing values is making some kind of again kind of issue کہ ہم missing values کو complete نہیں کیا اور directly 4.4 پہ jump out کر چکے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے 3 missing values کو جب لکھنا ہے تو سب سے پہلے missing values کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے آتی ہیں پھر آگے چلنا ہے چپٹر پہ تو چپٹر اس کا code اس کی explanation اگلا چپٹر اس کا code اس کی explanation اگلا چپٹر اس کا code اس کی explanation ایسے آپ نے چلنا ہے تو جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کوئی بھی improvement کے chances جب آپ پڑھتے جائیں گے data set اور یہ learning کا main point ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہے چپٹر آپ نے increase کرتے جانے یہ code میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے کیا ہوتا ہے آپ دسپلی مل جاتا ہے and we will see that in working case کا کیا مقصد ہے اب style copy کر سکتے ہیں لیکن code copy کر کے اور same idea کرنے کا مقصد ہو جائے گا آپ نے اپنا idea سوچ رہے ہے اب میں جاتے جاتے باتوں باتوں میں آپ بتاتا جاؤں گا آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس idea کو کیسے improve کر سکتے ہیں اور یہ پہ کیسے upload کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے df head کر لیا اس سے کیا top 5 روز آگی اب df head تو ہم نے لکھا لیکن اس کا مقصد کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک sneak peak لینی ہوتی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے view the column names ہم نے دیکھ لینے ہیں یہاں پہ column name آپ دیکھ لیں ہمارے پاس print df columns آ جائے گا اور اس کی values اگر آپ پہ لکھنے گے تو پوری پوری values بھی آ جائیں گے در columns کے name بہتر طریقے سے کیسے ہم maintain کر سکتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے یہ کل میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ column کون کون سا ہے اور اس میں کیا چل رہے ہے اب shape کیا ہے یہ انفو کی command کے اندر جو rows by columns آ رہے تھے ہے string کے اندر format کرنے کے کتنے طریقے ہیں that is your assignment number two how many ways are there to format a string یعنی کہ string کو لکھتے ہوئے یہ جو f لگاتے ہیں یہ دی f shape چھوٹی bracket میں جو لکھا یہ چیز ہے جو پورا formula run کر رہی ہے how we can do that تو ہم کس طریقے سے string کو format کر اس کی کتنے طریقے اور ان تینوں طریقوں کو اچھا کتنے طریقے بات یہ ڈبے میں کتنے سکھ ہیں اور یہ دس کیوں ہیں یہ میں نے وہ بات طریقہ کونسی ہے تو آپ end پہ بتا دیجئے گا انہیں okay then observation set one یہاں پہ جو سب سے اچھی چیز ہے نا جو ہماری پہلی observation ہے وہ آپ separate لکھتے ہیں دوسری separate تیسری separate چوتی separate اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ہزاروں observation نکل آئیں گی میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ top five select کرنے کا کام ایک data scientist کاف observation جتنی مرضی نکلیں you have to decide which ones are good to go مثال کے طور پہ پاکستان میں مردم شماری ہوئی اس کا data آپ کے پاس آ گیا سب سے بڑی اس کی observation کیا بنے گی آج کے سنیریو کو رکھتے number of votes ایسے ہی ہے نا election چل رہے نا مظل election کے ایام آنے والے young people کتنے old کتنے old پہ کمی زیادہ emphasis کیا جاتا بچے کتنے ہیں اور ہر family کا income rate دیکھ population increase کی یہ insights ہے نا اگر آپ یہ انداز الگ آنے لگ جائیں کہ فلان سٹی کے اندر کتنی لڑکی ہیں کتنے لڑکی ہیں تو یہ تو بہت ہی down مطلب کچاس میں observation ہونی چاہیئے top five میں نہیں آتی ہے کہ ایک سٹی کے اندر جو آکے وہاں پہ کتنی لڑکیاں اور کتنے لڑکیاں اور وہ 18 سال سے زیادہ کن کی عمر ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتہ لگنا چاہیئے کہ کیسے آپ observations کو priority دینا کوئی نہیں بتانے والا یہ آپ نے خود سے اندازہ لگانا ہے اور اگر آپ کا اندازہ بالکل fit بیٹھ گیا تو وہ آپ خود سے چیک کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس observations کے set آئیں گے چلیں جی میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے info کی command یہ تو سب کو پتہ ہے نہیں کیوں لگائی جاتی ہے کہ نہیں پتہ ٹھیک ہے پتہ ہے that's good info کے اندر آپ کو کافی information ملتی ہے پھر آپ describe size in bytes یہ numeric ہے price بھی numeric ہے developer id کیا یہ numeric id ہے یہ number ضرور ہے but this is a unique value ایسے تو نہیں ہے نی یہ amount تھوڑی نہیں اسی لیے scales of measurement ہم نے جب بولا تھا تو وہاں پہ اس کو ہم numeric نہیں گئے کیا گئے پھر اسے nominal ٹھیک ہے تو developer id کیا چیز ہے جی ہماری nominal اچھا اب یہ یہاں پہ کیوں آرہی ہے describe کے column میں describe میں کیوں آرہی ہے یہ کیونکہ numberوں میں لکھی جا رہی ہے اگر آپ کا mobile number کچھ ہے for example one two three four five six seven تو python کے لیے وہ ایک number ہے آپ کے لیے وہ یہ نیک آئی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے python کی programming کے اندر اسے یہ numeric consider کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے باقی دوسری چیزیں بھی آپ نے خود سے دیکھنی ہے کیا ان کی sense بنتی ہے یا نہیں بنتی اگر sense بنتی ہے تو کیوں بنتی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے describe columns میں دیکھ نہیں ضروری نہیں ہے کہ سارے numeric ہیں you have to see that reviews کا پتہ ہے آپ کو یہ number of reviews ہے اور پھر average user rating یہ بھی ایک numeric ہے کیونکہ 4 plus یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ ہوتی ہیں بٹ we have to see کہ کیسے اس کو correct کر ہے and then we will consider it by the way یہاں تک describe descriptive statistics لگی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ چیک کرنا کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس seven numeric columns ہیں in original data set تو کتنے ہوں گے میں نے یہاں سے developer id نکال کرنٹ وری سکور یہ کیا چیز ہے کرنٹ وری سکور کرنٹ وری وری اگر آپ دوبارہ سے سنیک پیک کے اندر جائیں تو وہاں پہ آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ ان دونوں columns میں کون کون سی چیز matter کرتی ہیں for example میں یہاں پہ آتا ہوں current وری score یہ quantity کی base پہ دیا گیا اور پھر reviews کتنے reviews ہیں ہر ایک وری یعنی کہ جو لیٹس وری ہے تو یہ بھی number of reviews ہے اس کا مطلب total ہمارے پاس چھے columns ہیں جو نمرک one describe function but according to our observations developer id should not be considered as a numric variable ٹھیک ہے اس کی reason میں نے آپ کو بتا دی یہ unique idea this should be nominal right تو اگر کیوں کیوں وجہ کیا کیوں کہ ہم اس کا scatter plot بنانے بہر جائیں گے اگر ہم اس کو numeric بھی بول دیں یا other observations ہم megabyte میں convert کرنا جو میں کل بھی آپ کو بتا دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ observation میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی ہم اس کو megabyte میں convert کر لیں گے تو یہ دو observation main آئی ہیں یہاں پہ ایک numeric سے اور دوسرا آپ کے جو سائز بائٹس جو تھا پہلا کولم تھا تو یہ کیا سوچ رہے ہیں data wrangling تو آپ نے data cleaning یا wrangling جو term آپ use کریں اس کے لیے آپ observation کو لکھ رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو بھی پتا ہے جو ہم نے کل کام کیا wrangle کیا اس کو mb convert کی that was taken from this observation تو systematic way میں ہم نیچے جا رہے ہیں let's see the missing values یہاں پہ ہم نے missing values کو دیکھ نا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ missing values کا آسان طریقہ پوری literal pandas کی دنیا کے اندر یہی طریقہ df is null some dot sort values اگر آپ ascending کو false کر دیں تو descending ہو جائے ascending ہوتا نیچے سے اوپر جانا descending ہوتا اوپر سے نیچے descend کرنا یہ اوپر سے نیچے آنا ٹھیک ہے تو اوپر سے نیچے کا مطلب کہ جہاں پہ زیادہ missing values ہیں وہاں سے نیچے کو آنا ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں سے start کیا جہاں تک zero آتا ہے یہ سارے column missing values رکھتے ہیں اور کھل بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اور ہم نے ان کو deal بھی کیا تھا ایک کو ہم نے نکال کے باہر کیا تھا دو کو ہم نے نیم نہیں نکال سکتے تو اس کو drop کر دیں یا تو پورے کے پورا column drop کرتے ہیں یا پوری کے پوری rows drop کرتے ہیں اور otherwise you can retain them as it is لیکن اسے data analysis میں use نہیں کریں اسے use نہ کریں اس سے input لیتے رہے جو بھی آپ کو مل ٹھیک ہے اب رہی بات کہ کیا سارے columns کو analyze کرنا ضروری ہے بالکل ضروری ہے data جتنا بھی اتنا کم ہوتا ہے تو آپ نے 64000 something یا آپ کہہ لیں کہ 64000 988 سو یہ تقریبا آپ سبھے لے کہ 643000 کے قریب یہ چیز ہے 64000 تی تو کیا ہم اسے کو نکال سکتے ہیں اس کے لیے ہم اس کی percentage بھی دیکھ سکتے اگر 50 یا 60 سے زیادہ آ رہی ہے لیکن یہ اس طرح کا data بھی information دے رہا ہے کہ لوگوں نے نہیں لکھی تم ضرور لکھنا جس کے لئے آپ analysis کریں کہ اپنی website ضرور بناؤ اور وہ وہاں پہ ضرور add کرو خیر یہ missing values ہم نے نکال دی رہی ہے missing values کے لیے وہ آپ کو پورے کا پورا ایک matrix بنا کے دے دی دی بٹ this way is nicer than the other one اور یہ fast ہے اب missing values کو دیکھ directly آپ اس کی پرسنٹیج کلکولیٹ کر لیں جیسے یہاں پہ کیا گیا length multiplied by hundred اور اس کے بعد آپ اس کو different قسم کے plots کے اندر draw کر سکتے ہیں like this one یہاں پہ پہ پتہ چڑھ رہا ہے کس columns کی آپ پاس missing values زیادہ ہیں کس کی کس نہیں اور یہ same وہ جو ہم نے اوپر بھی کام کی ہے یا پرسنٹیج میں لے لیں لیکن طریقہ کا different کیوں دکھایا گیا کہ ہمیں آتا ہے ہم کر سکتے ہیں آپ اس میں سے کوئی ایک way choose کر لیں that's more than enough جو میں نے کل آپ کو دکھایا ہو ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے جو بھی figure ڈالنی ہے ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے نوٹ بک میں اس figure کو ایک نام دینا ہے جیسے یہ figure 2 بولا گیا اور جیسے یہاں پہ اس کو بولا گیا ہے figure 1 یہ چیک آپ نے اس کو figure کا نام دینا اور figure کی caption دینا کیون دینا کیون دینا تاکہ user کو پتاؤ کہ یہ figure میں جا کے اس کے بارے میں بات کر دیں تو یہ figure 1 ڈالی ہے آپ نے اس کی information دی figure 2 ڈالی ہے اس کی information دی اور یہ آپ separate way میں جیسے آپ figure آپ کی output آجاتی ہے اس code کی اس سے اگلے cell میں markdown کے اندر یہ اس پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں میں سے کس کس نے ابھی تک missing values کو calculate کیا ہو ہے جو کل بھی میں نے بڑا emphasize کیا تو میں نے کر کے بھی دکھا تھا آپ میں سے کون کہتا ہے کہ میں confident missing values کو impute کرنے کے لئے کتنے طریقے ہیں missing values کو impute کرنے کے دس تو میں نے آپ کو بتایا دی نا تو اس میں سے آپ top 5 بھی لے لیں لیکن جب machine learning کی طرف جائیں گے then I will show you the more important ones ٹھیک ہے جی اچھا missing values کو جب آپ نے نکال ہے اس کے فورا بعد اس کو impute کر دینا ہے impute کا مطلب ہے اس کے فورا بعد ان کو calculate کر لینا یا fill کر دینا ہیں آئیے ہم نے problem نکال لی missing values کی explore کر لیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ let's deal missing values یا solution to the missing values کوئی attractive میں اس کو بولوں گا اترنگی سا title اپنے وہ دینا ہے reason behind that کہ جو پڑھے نا اس کو مزا بھی آئے پڑھتے ہوگا یہ نا وہ بور ہو ٹھیک ہے سو وہ رنگی سا title کیا ہوگا کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں let's impute the blanks یا missing values یا کوئی ایک تصویر لگانے یہاں پہ کہ یہ missing values ہیں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں جس کو creative بولتے ہیں جن کے پاس can why are design ان کی تو موجے ہیں بھئی وہ یہاں پہ تصویریں designs کر لگا سکتے ہیں ان کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ hit ہوں گی اگر creative ہیں آپ تو آپ کے لئے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے انڈل کرنے کا یہاں پہ جتنے columns ہیں ان میں سے select کریں گے کونسا drop کرنا کونسا نہیں کرنا جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تو developer website کو drop کر دیئے ٹھیک ہے آپ بھی drop کر سکتے میں وہ ہی بات کہیں کہ drop آپ کر سکتے اس کا مطلب نکال کے باہر میں اس کے لیے کہوں گا کہ اگر آپ drop کریں لیکن اس کو وہ دیا اگر آپ نے drop کر رہے ہیں تو developer website جب drop کر رہے ہیں اوپر بتائیں کہ ہم drop تو کر رہے ہیں لیکن یہ جاتے جاتے ہمیں یہ information دے رہے کیا based on its lack of relevance and high number of null values associated with it we have made the decision to drop this attribute from the data sets اس کے آگے ہونا چاہیے however developer website missing values percentage which is more than 50% shows that کہ لوگ اپنی developer website نہیں ڈال which also means کہ اگر آپ اتنی بڑی web develop کر رہے ہیں it's always better کہ آپ اپنا url ضرور دیں ٹھیک ہے so that's a kind of output جس کو inside بول دیں ٹھیک developer website total آپ کے پاس 1.2 million 50% کا مطلب 600 1000 روز missing ہے کہ نہیں تو اگر اتنی زیادہ missing ہے تو آپ پھر کیا کریں اس کو اٹھا کے باہر کریں یا side پر رکھ لیں کہ صرف ایک output لینی ہے تو میں یہ طریقہ غار اپناتا ہوں کہ یہاں پیس کی insight لکھتوں اور یہاں پیس کو بعد میں drop کر جاتے جاتے بھی وہ ہمارا فائدہ سکتے ہیں and then afterwards آگے جاتے ہیں اب یہاں پہ جو ہمارے پاس price ہے اس کو پہلے آپ mean کے ساتھ median کے ساتھ یا mod کے ساتھ آپ اس کو replace کر دیں گے یا میں نے جو آپ کو طریقہ بتایا iterative imputer کا can ends کے ساتھ آپ اس کو impute کر سکتے ہیں so best method یہی ہے کہ machine learning کی technique use کریں لیکن نہ ہونے سے mean median mod ہونا best ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ price کی value زیادہ تر 0 ہے اس کا mean بھی 0 کے ساتھ replace ہو جائے یا 0 point 5 کے ساتھ so اس کا interaction بہت کم ہوگا data کو خراب کرنے میں right تو ہم کیا کریں گے main median mod کے ساتھ اس کو fill کر دیا size in bar کو اور اس کو پھر آپ دوبارہ چک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ تین چیزیں رہ گئے ہیں جس کی missing values ہم نے ہمارے پاس اگر آپ released پہ دیکھیں na df df released for example data frame کے اندر release کا column جس میں تین values missing ہیں exactly وہی values دیکھنے کے لیے آپ یہاں پہ df df release مطلب df کے اندر جہاں پہ release is null condition ہم نے لگا دی کہ release جہاں پہ خالی ہے وہ ہمیں دکھا دو تو یہاں پہ چیک کریں ہم نے head کی command لگائی تو صرف خالی ڈبوں والا head آئے گا جہاں پہ release کی value جو ہے وہ null ہے یہ دیکھ n n ٹھیک ہے تو کیونکہ تین values ہیں اس پر جسے head 5 لگایا گیا صرف head بھی لگا دیتے تو it's fine ٹھیک ہے جاری بات ہے اگر ہم head 5 کرتے تو یہ تھوڑی سی ambiguity cause کر رہا ہے کہ 5 ہی کیوں ہم نے لگی ہیں ساری کیوں نہیں لگی so it's always better to do as a whole اگر آپ کے پاس 10 سے کم values ہیں تو یہاں پہ ہم نے وہ خالی values دیکھی اب آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ developer url کیونکہ اس کی values missing تھیں 1209 یہاں پہ آپ head کریں تو بہتر ہے کیونکہ 1209 print کریں گے نا تو پوری keagle کی notebook missing values میں چلی جائے یہاں پہ head کر لیں یہ 5 values جہاں پہ developer جو ہمارے تو یہ ہمارے پاس آگی تقریبا سارے کے سارے روز دیکھنے کے لیے کہ کہ کون سا پوائنٹ ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کے پاس یہ index آ جاتے ہیں روز کے یہ index آگے آپ index کو point out کر کے remove بھی کر سکتے ہیں کہ پوری روز جہاں پہ index یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صرف null values کو دیکھیں تو وہ زیادہ مزیدار چیز نہیں ہے بجائے اس کے ایک شارع یا دو ملین کو دیکھنے بیٹ ہیں اور ہمیں exact پتہ چل جائے کہ مجرم کون ہے یہ investigate کر رہے ہم ڈیٹا کو یاد ہے نا وہ start والی چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہم ایک crime investigate کر رہے ہوتے from the data تو مجرم کو تلاج میں ڈھون رہے ہیں تو exactly وہ مجرم تک پہنچنے کے لیے آپ نے یہاں پہ is null اور یہ value لگا دی نہیں ای نو کہ یہاں پہ یہ پانچ میں نے لی ہیں پانچ مجھے نظر آگئے ہیں باقی بھی آسکتے ہیں لیکن اس سے اندازہ کیا ہو رہا ہے کس name developer url نہیں ڈالا اس ایپ کا نام آگیا یہاں پہ اور اگر آپ دیکھنا چاہیں نا تو آپ فردر اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا اس ایپ کے ریویوز زیادہ تھے یا نہیں صرف ایپ کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ چیک کریں ریویوز ہے نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہو جہاں پہ کچھ ڈیٹا مسنگ ہو اس کے ریویوز یا باقی چیزوں کے ساتھ ہم لنک کر سکتے ہیں یہ زیادہ تو جس نے ڈیٹا سکریپ کیا اس کی نام لے کے کہ ارسلان گم گیا ایسے تھوڑی نوت ہے کیا فائنڈ آٹ کرنا ہے کہ اس کی دوسری نشانیاں کیا ہیں اسی وجہ سے ایپ نیم یونیک ہے یونیک ایڈنٹی فائرز کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ کیوں اسی سے تو باقی لنک بن بن جائے سو وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤ کہ یہ کس طریقے سے پورے پورا ریلیشن جو ہے یہاں پہ ڈیفائن کیا جا رہا ہے اب ہمارے پاس پتہ چل گیا کہ یہ ساری چیزیں فلاں 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 جگہ پہ پڑی ہوئی ہیں سو دیر آر میری ویس ٹو وہ ڈیٹا جہاں پہ ڈیویلپر یو آر ایل مسنگ ہے وہ پوری رو نکال رہے ہیں سمجھ ہے ہی بات کی ہم کولم نہیں نکال رہے ہیں ڈیویلپر یو آر ایل کا ہم نے کولم کس کا نکال تھا وہ جو پیچھے ہمارے پاس 600 پلس کے قریب ہمارے پاس 600 کے پلس کے قریب فیلیوز تھیں ٹھیک ہے اگر کم میں تو ہم روز بھی نکال سکتے کیوں کیونکہ امپیوٹ کرنا ناممکن ہے اس وجہ سے دوسری انسائٹ میں آپ کو دی دیتا ہوں جو سبھی کے لیے ایک خاص طور پہ باقیوں کے لیے بھی ایل اس کو کس انیلیسز میں بہت کم انیلیسز میں ہم اس کا نا تو کوئی ایسا پلوٹ بنائیں کہ کسی کے ساتھ ریلیشن دیکھ نا تو بیچاری باقی روز کا نقصان باقی دیٹا کا انہوں نے کون سا جرم گر دیا کہ ہم ان کو بھی اٹھا کے تینک رہے سو بی 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 ایس دیل دیل دیس دیل اس کو ایس رہنے کیوں کیونکہ یہ اکیلا ایک کولم یہ اکیلا ایک مجھ یہ اکیلا ایک کولم جو ہے نا وہ آپ کی تقریبا کتنی ویلیوز لے کے جا رہے ہیں آپ کو بتاتا ہوں گیارہ سو نو ویلیوز کو اڑا رہے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈیڑھ ملین کے اندر سے گیارہ سو نو چلی جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایک ایپ کا بھی ڈیٹا گیا تو آپ اس ایپ کے ڈیٹا کے کلی میں نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ریمووو نہ کریں ہاں جہاں پہ ایک دو تین کلین ہو گیا from missing values 0000 صحیح ہو گیا سمجھ آگی بات کی یہاں پہ اب ہم نے ڈیٹا کو کلین کر لیا اب مائل سٹون ون چیک کریں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا آپ نے دیکھا ہوگا ایک لفظ ہے مائل سٹون آپ اس کو یہ بھی لگ لیتے نا کہ فرسٹ انسائٹ وہ مزہ نہیں تھا ریزن مائل سٹون ساؤن لائک you did something big اور آپ اپنے دیٹا کے پروجیک کے مائل سٹون سٹ کریں جیسے یہاں پہ کیا مائل سٹون ون کے ہیں اور اس کو اپریشی کریں تاکہ جو پڑھنے والے وہ بھی خوش ہو کہ میں ایک پارٹ اس ایڈی 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 نوڈ بک کا دیکھ لی گا آپ اگر کوئی کلائنٹ ہے اس کو پتا چلے کہ اچھا بھئی اس نے ایسے سٹارٹ کیا اور بڑی بڑی مشین لرننگ کے لائیبریریز ان کے اندر ان چیک پوائنٹ بھی بھی بھول ویلی کو ڈیل کرنا کہ کوئی ڈی 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 نہیں تو اگر کوئی بھی ڈی ڈی چیز ہے آپ کے ایک شہریہ دو ملین روز کے اندر وہ یہاں پہ آ جائیں ڈی کا مطلب کیا ہے سن لیں ساری رو ڈی بھولی ہے یعنی کہ رو نمبر ون اس کی ساری ویلی اس ڈی دو ساری دو 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 ہے اگر ایک کولم کی بیس پہ کچھ چیز ڈوپلیکیٹ ہے we can't say it is ڈوپلیکیٹ ہے for example اگر میں سائز ان ایم بی سے ڈوپلیکیٹ ویلیوز نکالنا سٹارٹ کروں تو بے وکفی ہے نا میری کیسے ایک اپ کی دو سو ایم بی سپیس ہے دوسری کی بھی دو سو ایم بی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے باقی سارا ڈیٹا بھی ڈوپلیکیٹ ہے ٹھیک ہے یا تو ہم یونیک identifier کے تھو کرتے ہیں یا totally آپ ایسے لگا دیں df.duplicated.any تو آپ کی پوری کی پوری نوٹ بک کے سوری ڈیٹا کے اندر جتنی ڈوپلیکیٹڈ ویلیو آ جائیں گے کیونکہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے اس وجہ سے ہم ریموو ہی نہیں کریں گے کسی کو کیا خیال ہے جب ہے ہی کچھ نہیں چیک پوائنٹ کلیر ہو گیا ہمارا جی ڈوپلیکیٹ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو میں نے آپ کو چیز بتائی تھی نا کہ ڈوپلیکیٹ کچھ نہیں ہے آپ ڈیفرنٹ چیزوں ڈیفرنٹ کولمز کی بیس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں سب سیٹ کر کے کہ کیا ڈوپلیکیٹ موجود ہیں یا نہیں اگر ڈوپلیکیٹ موجود ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا مثال کے طور پر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایپ کا نیم بھی ڈوپلیکیٹ ہو سکتا ہے آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ایک ایپ کے نام کی دو ایپس بھی ہو سکتی ہیں ایک نام کی دو ایپس اور اس ڈیٹا سیٹ سے انسائٹ ملتی ہے کہ ایپ نیم کا اگر ڈوپلیکیٹ چیک کریں then you have ڈوپلیکیٹس اویلیبن ٹھیک ہے کیونکہ کچھ ایپس ہوتی ہیں جو سپورٹس کی کٹیگری میں بھی جا رہی ہوتی ہیں جو آپ کی سوشل میڈیا کی کٹیگری میں بھی جا رہی ہیں ڈیٹنگ ایپ بھی ہیں something like that so you know that کہ یہ ساری چیزیں exist کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ڈوپلیکیٹ remove کرنے بیٹھ چاہنا یہ ہماری انسائٹ ہے کہ لوگ ایپ کا نیم ڈوپلیکیٹ کر سکتے ہیں بٹ جو چیز ڈوپلیکیٹ نہیں ہونی وہ یونیک فیالیوز ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے ایک طریقہ لگایا which is very nice by the way یہ میرا فیوریٹ کوڈ ہے اس پوری نوٹ بک کے اندر کہ یار آپ کو exact وہ جو crime جس نے کیا ہے نا جو ڈوپلیکیٹ چیزیں ہیں وہاں تک لے جاتا ہے چیک کریں کہ یہاں پہ لکھا ہے ڈی ایف ایپ نیم ڈوٹ ویلیو کاؤنٹ ڈوٹ سوٹ ویلیوز اسینڈنگ فالس اور یہاں پہ کتنی دفعہ کوئی چیز ڈوپلیکیٹ ہے آہ سوری ویلیو ویلیو کائنٹ ہے جس کا وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اب اگر یہ ویلیو کاؤنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے is it possible کہ آپ ڈوپلیکیٹ جون جون سی ویلیوز ہیں وہ بھی نکال سکیں ان سے مثال کے طور پر ایک میں مثال دیتا ہوں ایزی ہو جائے گا آپ کے لئے یہ ایک لنکر ایپ ہے اس کی ویلیو پانچ دفعہ آئی ہے is it duplicated or not duplicate name duplicate ہے اب ہم نے وجہ تلاش کرنے کیا یہ name duplicate کیوں گا یہ جو ون ون والے ہیں یہ they are good to go اب یہ جو چھے پانچ چار تین دو ایک ہیں ان کی وجہ تلاش کر دی اور مین وجہ جو میرے مائنڈ میں آتی ہے وہ versioning ہو سکتی ہے کہ پہلا ورین دوسرا ورین تیسرا ورین چوتھا ورین پانچ ورین something like that یا ان کو کوئی اور سینہ ہو سکتا ہے so اگر ہمارے ایمز میں یہ شامل ہے کہ کیا ایپ چھے دفعہ exist کرتی ہے تو وہ ہم find out کریں گے اور اس کو لیکھیں گے اگر نہیں exist کرتی then we can simply go beyond the data for example linker کی میں نے example دی یہاں پہ چیک کریں اگر ایپ نیم linker ہے وہ ساری کے ساری چیزیں یہاں پہ show کر دو تو ہم نے گیا کی ہے only that part of the data we printed here جس کے اندر linker آ رہا ہے اب آپ دیکھئے گا یہ duplicate ہے کے نہیں یہ ہے جی linker app id یہ different ہے سبھی کی ٹھیک ہے app url یہ آ گیا اب چیک کرتے ہیں اس کا جنروہ دیکھتے ہیں lifestyle finance health and finance health and fitness travel and utilities totally different same نہیں ہے that means ان کے version ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اب آگے ٹیک کرتے ہیں rating بھی ڈیفرنٹ ہے size in bytes بھی ڈیفرنٹ ہے اور باقی چیزیں بھی ڈیفرنٹ ہے 2017 19 21 17 17 اس کا مطلب ہے versions کا رولہ نہیں ہے these are duplicated values ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں یہ duplicated ہیں جی ساری کی ساری name duplicate اب باقی unique ہے کیا ہمیں روز نکالنے چاہیے نہیں سنجیدات والا نہیں نہیں reason کیا ہے کہ اگر ہم duplicate values کو نکال دیتے ہیں یہ والی کو تو ہم پانچ apps کا data lose کر رہے ہیں which are not duplicated ٹھیک ہے تو اس وجہ سے the best way to find if there are any duplicate values is this one جو باقی ہم کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے exact duplicate values check کرنے کے لئے کام کیا ٹھیک ہے so کوئی duplicate find نہیں ہوا milestone 2 checked ٹھیک ہے اب اس کے اندر ایک ایڈیشن ہو رہا ہو سکتی ہے کہ آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ duplicate کوئی نہیں ہے آپ یہ بھی لکھیں there are many duplicates available جیسے یہاں پہ لکھا ہے although app name have many duplicates the records are unique as a whole with varying versions app ids and release dates آپ بقاعدہ بتائیں کہ جو duplicate ہیں وہ original duplicates نہیں ہیں they are unique things اور یہ بتانا ضروری ہے کیوں ورنہ ایک beginner یہ سمجھے گا کہ data میں duplicates موجود ہیں اب میری بات ایک اور سنگیے گا اگر ہم انہیں remove کرتے ہیں تو ہم 5 apps کا data lose کریں اور یہ صرف 5 کی بات کر رہا ہوں میں linker کے لئے ایک نام کے لئے اگر میں ساری data کو دیکھنا start ہو جانا تو تقریباً 30% data ہمیں remove کرنا پڑے گا اگر آپ صرف app name key base پہ کریں so it's always better to see the whole record ٹھیک ہے جی next چلتے ہیں اب ہم نے اس کو convert کرنا ہے کس چیز کو یہ جو values ہیں ہمارے پاس size and bytes کی numeric columns کو ہم نے دیکھنا ہے اور numeric columns کو ہم نے impute کرتے جانا ہے ہم نے size and bytes کو دیکھا اس کی unique values یہ ہیں price کی unique values یہ ہیں obviously ہمیں پتا ہے کہ 0 سے start ہو کے price اوپر تک جاتی جو ہم نے پیچھے describe کے function میں دیکھ لیا اب میں جاتا ہوں یہاں پہ df average user rating اس column میں جا کے اس کی unique values باقی reviews کی unique values current version score and currency so یہ ہمارے پاس unique values ہم دیکھ رہے ہیں by the way currency is not a numeric value جو آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے let's explore the numeric columns now exploring numeric columns attributes of the data set namely تو ہم نے یہاں پہ وہی کرنا ہے جو numeric ہیں average user rating is a numeric that's fine reviews جو ہیں ہمارے پاس وہ بھی number of reviews that's fine current version score بھی ٹھیک ہے اچھا version score آیا کہ یہ version number ہے کہ کیا ہے یہ آپ نے پہلے دیکھنا ہے اگر یہ version number ہے then still it's a number but it's not numeric data تو یہ کس میں جائے گا ordinal میں سمجھ جائی 1.1 1.2 1.3 1.4 تو یہ ہمارے پاس unique values تو ہیں اس کی but these are not numeric columns نہ یہ والا نہ یہ والا ٹھیک ہے تو we have to remove these تو ہم نے صرف numeric columns کو یہاں پہ لکھنا ہے which are price reviews size in bite for now ٹھیک ہے باقی ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس years اور باقی چیزوں کا جو column آتے ہیں ان کو بعد میں دیکھتے ہیں اچھا ہم نے کیا کیا یہ جو rating ہے نا یہ بھی numeric نہیں ہے یہ ہمارے پاس یہ بھی ordinal ہے اگر آپ غور کریں 4 plus 9 plus 12 plus 17 plus not get rated these are also ordinal کہ بچے بڑے بڑے اس طریقے سے so order کے اندر جا رہی ہیں چیزے order کا مطلب یہ categorical ہے یعنی factors ہیں ٹھیک ہے so we need to go in that direction اوکے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اچھا جو کل میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ size in mb کے اندر آپ پورے پورا نیا column add کر کے اس کو divide کر دیں 1024 پہ 1024 پہ then it will convert into آپ کو کس کے اندر convert کر دے گی یہ basically mb کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ جو مجھے غلطی لگ رہی ہے اس چیز کے اندر وہ یہ ہے کہ آیا یہ code ٹھیک ہے to convert into mb یا نہیں کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے اگر ہم اس پوری چیز کو 1024 پہ divide کر رہے ہیں تو کیا ہمیں یہ mb میں پورے result دیتے ہیں یہ نہیں دیتے ہیں چیک کریں تو lambda function یہاں پہ use ہو ہے جو میں نے آپ کو پڑھا ہے بھی function one liner function ہوتا ہے اس کو یہاں پہ use کیا گیا اب آپ میں سے کافی زیادہ لوگ نہ یہ اس تقسیم کے science یا divider کے science پریشان ہوں گے but keep in mind parenthesis comes first pem das rule یاد رکھئے گا اس وجہ سے یہ code ٹھیک ہے for example پہلے انہوں نے float x یعنی کہ جو بھی size in bite کے اندر value آتی ہے اس کو float میں convert کی ہے اگر وہ float تھا that's fine اگر نہیں تھا تو پھر بھی convert کرتی ہے so float x یعنی کہ x یعنی یہاں پہ value آرہی ہے اس کو divide کیا 1024 پہ تو ہمارے پاس kb میں آگی values پھر جو value آئی اس کو again ہم نے convert کیا mbs میں by dividing the whole value by values into کس میں mbs میں میں نے کل یہاں پہ esteric لگایا تھا وہ کیوں لگایا تھا کیونکہ میں نے یہ bracket نہیں لگائی تھی تو اس وجہ سے چھوٹی بھیکت بھیکت اچھا mbs سے kb size in bytes سے mbs میں convert کیونکہ ہے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا یہ ایک natural unit جو آم انسان کو سمجھ میں آتا bytes بھی سمجھ میں آتا but this one is more obvious کیونکہ mbs کے اندر zیادہ data جو apps کا available ہے and then آپ type کے اندر بھی جا سکتے جو آپ کے پاس یہاں پہ اچھا ہم نے ایک free کا column تھا جس میں true false تھا free is equal to true or false ایسے ہی تھا ایک پورا column آپ اس کو بھی type کے اندر convert کر سکتے ہیں کیسے آپ لکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ free ہے اس کا name free رکھ دو otherwise اس paid کر دو تو true false کی بجائے آپ کا ایک نیا column بن جائے گا جس کے اندر آپ کے پاس free اور paid کی option ہوگی اس کا فائدہ یہ ہے کہ user کو سمجھانے کے لیے آسان ہو جائے گی یہ چیز ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے num pi کا ایک command use کی ہے کہ جہاں پہ df free is equal to true ہے اس کو free لکھ دو اور otherwise else paid لکھ دو آپ اس کی if condition بھی بنا سکتے ہیں by the way if you want to do that ٹھیک ہے تو وہ بھی easy ہے but this one is much better right اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں آپ free کے column کو remove کر سکتے it's up to you اچھا یہ کام اگر نہیں بھی کرنا تو it's fine ہم نے کیوں کیا یازم بھائی نے اس کو finalize کیوں کیا اس کی reason یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے free اور paid میں آسانی سے difference پتا چل سکے کہ ایک انسان جب دیکھے فورا سے پتا چلے یہ free paid ہے true false کے جنجٹ میں ایک عام انسان پریشان ہو جاتا free کا true ہوگا اس کا ہوگا تو وہ paid ہے یہ کہیں پہ نہیں لکھا کافی لوگ بیان کرتے کہتے ہیں یہ تو کہیں پہ نہیں لکھا تو جو بندہ پڑ ہوگا ہو یہ کہ یہ تو کہیں پہ نہیں لکھا یہ یہ پہ لکھا ہو ہے یہ پی ہے یہ free ہے جی آپ لہوں کا آری sorry for the interruption okay that's great اچھا تو یہاں پہ free اور paid کی ہم بات کر رہے تھے کہ free اور paid ہمیں کس طریقے سے یہ help out کر سکتا ہے so just let me see میرا ماکروفون سہی selected yes okay and now we have to proceed with the next part جو یہاں پہ ہم بھی دیکھتے ہیں اب جیسے ہم نے free اور paid کے دو column بنا لی ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے چیک کرتے ہیں ہمارے data set میں کام پہ کالم آ رہے ہے then you can see type free or paid کی ہمارے پاس easily یہاں پہ آ رہی ہے free اور paid کی further more آپ ہر ایک step کو دیکھتے جائیں reviews کو آپ نے چیک کرنا تو اس کا mean median mod اور count mean standard deviation minimum maximum اور median یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں لیکن اگر آپ ایسے نہیں ملکتے تو جب آپ describe کا ایک function start میں آپ لگاتے ہیں وہ بھی best ہے but this one is also better جب آپ numeric column کو deal کر رہے ہیں تو سبھی کو اس طرحیقے سے چیک کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ہمارے پاس content rating کا جو column ہے 4 plus 9 plus 12 plus 17 plus اگر آپ ایسے بھی رہنے دے it's fine otherwise you can also view this in a way کہ آپ جب plot کریں کسی چیز کو content rating کے حوالے سے divide کرنا چاہیں you just select this column content rating and then it will be there so this is only a column which is showing some factor or order تو اس کو ہم categorical variables میں یعنی کہ highlight کرنے کے لیے رکھیں گے اپنے plots میں یعنی کہ بچوں کی apps کون سی ہیں بڑوں کی کون سی teenagers کی کون سی ہیں obviously we'll go there مجھے کوئی بتا سکتے یہ جو dating apps چلتی ہیں یا for example شادی dot com جیسی کوئی apps چل رہی ہیں تو وہ apps کس rating میں آئیں گی common sense کا question ہے by the way 17 plus ایسی ہے اس کی reason یہ ہے آپ کو بھی پتا کہ چار سال کے بچے کو کیا بتا کہ اگر کوکو میلن کے نام سے ایپ آئے تو 4 plus بلکہ 4 plus سے بھی کم category والے بھی آسکتے ہیں ٹھیک ہو گیا سمجھ آرہی بات ہوں گی وہ ایک ماں بلی آتی ہوتی تھی ٹھون کے اندر ایپ ہوتی تک اس کی ریٹنگ کیا ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے وہ zero plus ہونی جائیے obviously not yet rated کے اندر ہوتی ہیں ایسی apps جن کی rating define نہیں ہوتی مطلب کیا کہ بچے بھی use کر سکتے بڑے بھی اور اکثر اوقات بڑے use کر رہے ہوتے تو بچوں کو کھلاتے خلاتے خود گھولنے لگ جاتے تھے so these are the apps جو exist کرتی ہیں rating category کے اندر لیکن کچھ rated نہیں ہوتی اب آپ مجھے بتائیں is it a nice idea کہ آپ rating نہ دیں یا اگر تو آپ ویسٹرن کلچر یا IT کلچر کے ساتھ منسلک ہیں تو آپ کو rating دینی چاہیے rating سے کیا ہوتا آپ پتا ہوتا ہے کہ یہ app میں بڑھوں کے سامنے کھول لی ہیں یا بچوں کے سامنے کھول لی ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو کچھ apps ایسی ہوتی ہیں جب آپ ان کو open کرتے ہیں تو side advertisements advertisements آ رہی ہوتی آتی ہیں تو وہ free والی app جن میں advertisements آ رہی ہوتی اگر آپ 17 پلس کھولی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے اس پہ ایسا content آنا start ہو جائے which is not really good for kids ٹھیک ہے تو ہمیں ان چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے اور یہ app جو ہے ان کی rating بڑی matter کرتی ہے اب آپ کیسے rating define کریں گے سب تو یو زاری بات ہے اگر آپ ایپ بنا رہے ہیں بچوں کے لیے کہ ان میں اس کی points آئیں ABC کے پوری چیزیں آئیں یا کوئی tricks آئیں یا کوئی equation چھوٹی چھوٹی آئیں تو آپ کیا ریٹنگ وہ بچوں کے ساتھ آپ سے چار سے بارہ سال کے قریب قریب رکھیں گے ٹھیک ہے اگر آپ proper app developer کا course launch کر رہے ہیں تو اس طرح کی apps جیسے ایک بائی جوز کی اپ انڈیا کی most famous اپ اور کیا کمال اپ ہے بائی جوز تو اگر آپ ان کی اپ دیکھیں تو categories ہیں اور ان کو numeric column میں رکھتے ہوئے تو اس کو numeric میں نہیں رکھنا اور وہاں پہ نہیں رکھنا ہے ایز ordinal values تو اس always better کہ آپ ordinal nominal کو separated اور باقیوں کو numeric میں اچھا یہاں پہ جو main کام ہے اس سے آگے وہ proper طریقے سے 4 plus 7 plus 9 plus 12 پلس ان کو نام دے دی گئے ایک separate column میں کیوں وہ چیز free اور paid نہیں پتا چل رہا تھا یہاں پہ یہ نہیں پتا چل رہا نو پلس بچے ہیں تو ہم نے proper نام دے دی چلڈرن چلڈرن کر لیں دونوں کو چلڈرن کر لیں یا تینز کر لیں یا پہ چلڈرن بڑھوں یا چھوٹھوں کی I don't know and you know کہ میں کن بچوں سے مراد لے رہا جو تنگ کرتے ہیں بڑے عوام کو تنگ کر دیتے ہیں جاتے جاتے بچوں کے چھوٹکی کھاٹ جاتے ہیں you know that بنجابی چھ خاص لفظ میں کہنا نہیں چاہ رہا رہا لیکن you know what تو چلڈرن یہاں پہ آگے چلڈرن آگے تینز آگے شرارتی بچے شرارتی بچوں کی بات کر تو not yet ریٹنگ اچھا یہاں پہ everyone آگیا کیوں کیونکہ انہوں نے ریٹنگ نہیں کیا تو ہم یہی assume کرتے ہیں کہ سارے کے سارے آگے آپ ان کو جب ٹیک کر کے سیپریٹ کولم میں لگائیں گے نا then it would be great یا آپ content ریٹنگ کے اندر ہی یہاں پہ یہ value لکھئے اس کو replace کریں جیسے microsoft word کے اندر دکھا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے نا مائکر word کے اندر ctrl f کریں تو find کر لیں ctrl h کریں تو replace کریں تو یہ وہ جہاں جہاں پہ 4 plus ہے اس کو children بول دیا 9 plus بھی children بول دیا 12 plus کو teens کہہ دیا 17 plus کو adults کہہ دیا and not yet rated کو everyone so in this way we have exact names for each category کیا خیال ہے ٹھیک ہے so let's begin the next part وہ کیا part ہے کہ ہم اب ان کو proper طریقے سے order بھی کر سکتے کہ پہلے کون سا ہے دوسرا کون سا ہے چوتھا کون سا it's up to you ورنہ جب آپ پلوٹنگ کی طرف لے کے جائیں گے تو data خود بخود آپ کا order ہو جائے گا یا آپ اس طرح order کر کے آپ پوری array order way میں print ہو جاتی ہے but this is kind of ہمارے جو teens ہیں وہ بات میں آ رہے تھے everyone something like that اس وجہ سے ہم نے یہ کام start کی ہمارے پاس reviews کی mean max آگیا وہ ہمیں پتا چل گیا کہ maximum reviews کتنے minimum کتنے ہیں یہ ہم نے چیزیں report میں لکھنی ہے ہم مزے نہیں لے رہے اس کو بار بار analyze کر اس value پہ جانا ہے جہاں پہ یہ reviews ہیں تو آپ وہ df df کے اندر آپ نے لکھنا ہے df reviews which is equal to this number you can actually see that ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے اس کا code اس طریقے سے آپ اندازہ لگاتے ہیں چیزوں گا اب یہ کتنے reviews ہیں چیک تو کریں ایک اکائی دہائی سیکڑا ہزار دیزار لاکھ دیلا کروڑ کروڑ کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ میں تین اور تین چھے کر لیتا ہوں 22 ملین کوئی تو انٹرسٹنگ چیز ہوگی تو آپ اپنے ایڈی اے میں ریپورٹ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ reviews اسے ملے سب سے کم سکتے ہیں top 10 بھی بنا سکتے ہیں bottom 5 بھی بنا سکتے ہیں لیکن bottom 5 میں وہ زیرو والے ہی ہی وہ کہندے نہیں ہے میں فرسٹ آیا ہوں نیچے سے فرسٹ آیا ہوں تو وہ بھی حضاب ہو سکتا ہے بر لیکن top 5 جو ہیں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اپ کمال بنی ہے اب اس نے کیا and this leads us towards our next thing اب review category کے اندر آپ proper اس numeric column کو different categories میں divide کر سکتے ہیں جیسا کہ اگر آپ کے reviews for example اتنے ہیں 0 اور 10 000 کی category کے اندر آتے تو اس کو آپ بول دیں less than 10 کے اگر نہیں کوئی reviews تو آپ کہہ دیں no reviews provided یعنی کہ zero اگر zero ہے تو no reviews provided ہم نے کیا کی ہے میں آپ بتاتا ہوں یہاں پہ reviews category کے اندر no reviews provided کر دیا سب کو for example پھر ہم نے further اگلی condition لگائی جہاں پہ zero سے لے کے 10 000 تک ہے اس کو نالیں اور اس کے پھر value count لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ reviews کس کو ملے یا سب سے کم کس کو ملے for example اگر میں million plus reviews کی بات کروں تو 152 apps ہیں million plus میں تو یہ 152 app آپ کا gold mine نہیں ہے اپنے ی ڈی اے کو فردر چیک کرنے کے لیے کیا خیال ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جب reviews زیادہ آرہے ہیں تو کسی نے download تو کیا ہے نا that is directly link to download یا کم از کم اس app کو review کرنے کے لیے اس نے open کی ہے تو جو million plus apps ہیں اس سے بھی آگئے اگر آپ between 500k to 1 million half a million to 1 million وہ 146 ہیں تو اگر آپ کا criteria ہے کہ 500000 یعنی کہ half million سے لے کے more than million آپ کے پاس reviews ہیں یا آپ کی apps زیادہ download you can go towards this category or this niche اور اس app کو دیکھ لی سکتے ہو for for example اگر آپ کو 5 apps بتا دوں کہ یہ top notch کی apps ہیں کیوں کیونکہ ان کے review counts زیادہ ہیں تو آپ انہی 5 apps review کر لیں اچھے طریقے سے download کر کے چیک کر لیں آپ کم اتنا نہیں اس سے آدھا نہیں اس سے پونا بھی کمالیں گے 25% پرسن میں بات کرتے 25% بھی directly related to the app revenue ہم paid اور free کی بات نہیں کر رہے ہم وہ revenue کی بات کر رہے جو download سے آتا ہے جب کوئی app کو use کر رہا ہوتا ہے جس میں advertisements آرہی ہیں اور باقی آرہی اب ایک app جس کا less than 10 کے views ہیں اس category میں کافی آتے ہیں لیکن app آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے million plus reviews میں کون سی apps ہوں گی million plus reviews میں youtube تو پکی بات ہے spotify سوچا جا سکتا what's app exactly games بہت ہوتی ہیں کیونکہ games والے reviews بہت لکھتے آپ میں سے کسی نے facebook یا whatsapp کے review پہ میں تو نہیں دیا آج تو اگر آپ کو نہیں اندازہ کہ کون سی app کے reviews آپ کے believe میں آپ اس data کو چیک کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا لوگ review کس پہ دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اس کو plot کو انٹیجر میں بھی کنورٹ کر سکتے انٹیجر کیا ہوتا ہے سنگل quantity سنگل number float کیا ہوتا ہے یا جو آپ کا دوسرا ہے decimal point number جو ہوتا ہے اسے float بھولتے تو float کو انٹیجر میں بھی کر سکتے راؤن آف کر کے اس کے لئے command use کی ہے بھائید آوی but then اگر ہم جو question ابھی ہم نے باتیں کی engine کے بارے میں آپ نے سارے وہ لکھنے ہیں پہلے chapter number six is totally towards those questions sorry کیسے یہ جو سولہ question یہاں پہ لکھے ہیں آپ 15 یا top 10 questions بھی لکھ لیں نا آپ کا EDA ایسا کمال ہوگا کہ کم از کم آپ کو اس field کے بارے میں top notch کی knowledge ہوگی then you can deliver that knowledge to your bosses یا جو client ہے آپ کے اور یہ questions آپ کو client نے دینے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ question چاہیے جی ان کے answers with proof مو اٹھا کے نہیں with proof اور proof کیا آتا ہے data visualization سمجھ بات کی آپ story کی سمجھ آرہی کس طریقے سے ہم چل رہیں let's do it now question یہاں پہ بنے بڑے top کے ہیں اور اس پہ اچھا time لگا ہو ہے لیکن آپ پیچھے questions بتائیں آپ بھی سکتے ہیں for example what are the top 10 categories that are installed from the apple stores بلکل ہی general سب سے زیادہ کون سی app جو ہیں وہ top 10 categories کون سی ہے جہاں سی apps install ہوں پھر اسی طریقے سے what are the highest top 10 rated primary general based on the average user rating and پھر free اور paid app میں سب سے top 5 کون سی ہیں so on and so forth کیونکہ میں 16 کے 16 نہیں آپ کے پاس بڑھ آپ کے پاس یہ link موجود ہے میں کل بھی آپ کو send کر دیا تھا آپ یہ question دیکھیں اور اس سے different بنانے ہے سب ہی سیم نہیں کرنے اب یہ ایسا نہ کرنا کہ یہ پہ انہوں نے لکھا 10 categories آپ کے میری 3 ہیں صرف code جین کر کے میری 4 categories میری 5 categories ایسے نہیں کرنا you have to think at least 10 questions چلیں زیادہ نہیں 10 questions from the same data get اور پھر آپ نے کیا کرنے ان questions کے answers یہ سارے کے questions کے answers یہ پہ دیئے ہوئے بار plot آپ بنا دیں games کی category سب سے زیادہ top 10 general اگر دیکھا جائیں games کی category سب سے زیادہ ہے اب یہاں پہ اگر figure بنائی ہے نا تو figure کا بقاعدہ لکھنا ہے یہ کس بارے میں یہ نہیں کہنا بار plot یہ کہنا بار plot showing top 10 categories that are installed from apple store from 2008 to 2021 something like that صحیح ہے تو یہ آپ figure caption میں لکھنا ہے اور اس سے آپ کا اندازہ ہوگئے کہ سب سے میڈیا یا انٹرٹینمنٹ کی ایپ ہیں وہ یہاں پہ آرہی ہیں کیونکہ منوپلی ہے وہاں پہ صرف 3-4 apps ہیں number کم ہے ایپ کے وہاں پہ تو category wise as a whole جو niche ہے that is games ٹھیک ہے سمجھا گی بات کی تو ہم value count کی base apps کو دیکھتے ہوئے count apps کی جو primary genre وہ بھی آ جائے گا اور یہ آپ کے questions پہ depend کرتا ہے اب آپ نے 10 questions سوچ کے ان کے answers ڈھوڑنے ہیں using coding یہاں پہ 16 کی example آپ کو ملی ہے اور ان کے answers تلاش کرنے using these kind of scripts پھر آپ کو بتا لگنا ہے کہ آپ کتنے پھانی کولمز کو دیکھتے ہوئے it's not easy بہت مشکل کام ہے لیکن ایک دفعہ آپ کے ہاتھوں سے گزر گیا پھر آپ ایسے بیٹر بیٹر data سے insights نکال لیں بیٹر بیٹر سے مراد پانچ گھنٹے لگا کے اور believe me اس کام پہ کم کسے آپ EDA کرتے اور questions کے answer آپ visualization کے through بھی دے سکتے ہیں it's up to you whatever you want to do پائی چارٹ بنا لیں کچھ بنا لیں data کو جو میں نے کل آپ کو ان کی گائیڈ بتائی تھی اس کے تو آپ ان questions کے answers دیں گے and then you have to define your questions top 10 questions آپ نے choose کر میں 15 بنال یہاں پہ depend کرتا کتنی محنت آپ کرتے top 10 جو آپ بنائیں گے اس میں سے ہم انشاءاللہ جب آپ کی assignments ہمارے پاس آ جائیں گی we will grab few questions اور ان کے answers دیکھیں گے لیکن EDA کا part آج ہم close کر رہے ہے اس آگے move کرنا اور یہاں پہ اگر میں جاؤں تو question answer کے answers دینے آپ نے اس طریقے سے ہے کہ آپ نے ہر question کے end پہ answer لکھنا ہے question start میں لکھا آپ نے پھر آپ نے code دینا ہے یہ question ہے آپ question لکھنے کے بعد code کے code کے بعد آپ کی output آنی ہے پھر data کو visualize کر رہی ہے پھر اس کو interpret کرنا ہے like this answer کہ اس کی top five category میں پہلے یہ دوسری یہ تیسری چوتھی یہ پانٹ یہ something like that ٹھیک ہے and then summary آپ نے سارے questions کے one liner answer یہاں پہ لکھنے ہے one liner سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ایک line مطلب short answers ٹھیک ہے وہ آپ نے لکھنے ہے تاکہ سبھی کو پتا چل جائے اب مجھے بتائیں اگر کسی بندے نے پوری notebook نہ بھی دیکھ صرف summary پہ کلک کریں یہاں پہ آئے اسے پتا چل جائے گا کہ ہم نے کیا 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 اور at the end اسے یہ بھی پتا چل جائے گا کہ ہم نے questions کی derive کی اور اس کے answer کی آئے اگر آپ اس طریقے سے یہ summary دے دیں تو it would be great اور اس کے بعد آپ کیا to آپ کی game hit ہونے کے chances یہ ہیں وہ کہتا اچھا یہ تو ہو گیا اگر اگر entertainment کی بناؤں تو آپ پھر entertainment کے حوالے سے بتائیں گے ٹھیک ہے so اس طریقے سے آپ پانچ سے چھے option بتاتے ہیں صرف ایک نہیں بتا دیتے conclusion پانچ سے چھے option بتائیں اس کو وہ کہتے بلوگرز انہوں لکھا ہوتا ہے کہ مجھے donate بھی کریں تو اگر آپ لکھنا چاہیں کہ آپ کو ون ڈالر 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 اور لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں پیٹرون ایک چیز ہے یوٹیوب والے اکثر کہتے ہیں کہ مجھے پیٹریون پہ جو ہے وہ فالو کریں اور وہاں پہ لوگ ایک ایک دو ڈالر پر من دیتے ہیں لوگ سو ان دس وے اگر آپ کام بہت اچھا ہے تو لوگ ہو سکتا ہے کہ جس کو یہ کام ہزاروں ڈالر میں کرنا تھا انہوں نے نے آپ کی نوٹ بک دیکھی تو داری بات لوگ جنرل ہوتے ہیں وہ آپ کو سو یو کن ایڈ دیتے ہیں یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہن میں منگا ایسا کام نہیں ہے یہ سو جو آپ پیشن کو پروفیشن بنانے میں help out کرتی ہے اگر پلاننگ تو بی این فریلانسر ٹھیک ہوگی اگر میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ سب ہی ایسا کرنا میں صرف اس کہتے ہیں نا اس کے آگے جہان اور بھی ہیں تو آپ نے ایڈی اے اپنا کر لیا اب آگے آپ کیا لوگوں کو صدیس کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے یا اس ڈیٹا میں کون سی پرابلم سی جو ہم ریزول کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کرنا کیا اپنا ایڈی کرنا ہے ٹین قویسٹنز اس کے بنانے ہے ٹین قویسٹنز بنانے کے بعد آپ نے بقاعدہ یہاں پہ آکے اس کوڈ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ نے اس جگہ پہ جہاں پہ کوڈز آ رہے ہیں یہ آپ نے اپ لوڈ کرنا ہے کیسے کرنا ہے بے بہا ویڈیوز پڑی مادے سے زیادہ کوڈ آپ نے پہلے لکھا ہوا ہے اگر کسی نے نہیں لکھا تو اس کو پتہ ہے کوئی بڑی بات نہیں کوڈ سارے کے سارے آپ نوچکی کی دیا گا تاکہ جس بندے نے یہ ڈیٹا سیلیکٹ کیا یا سکرائب کیا اس کو بھی اس کا ایج ملے اور ہم وہاں پہ چیزیں اپلوڈ کر رہے ہیں یہاں تک ایڈی اے کا سیکشن ہے ہمارا اسے ہم یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں ختم کرتے ہیں اور کگل کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ نے سیم ڈیٹا سیٹ جہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا ہم آپ سب چیک کریں گے جو بیسٹ ہوگا پھر اس کے لئے ایک سرپرائز گفت ہوگا جو انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا میں یہاں پھر ریکارڈن کو سٹاپ کرتا ہوں